حضور کے چہرے کے انوار سے اتنی روشن جکلی کہ ہر سمد اجالے ہی اجالے ہو گئے براغل غلاب کا معنی ہی تو انتا دوسرا مثلہ ہے کشفت و جا فجا معنی ہی کہ حضور کے چہرے کی چمک سے ساری ضمتیں مٹ گئے آفتابِ زندگی کی ایک شائع اولی نور سے تیرے فلک روشن درکشاں ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک حسین بینار ہے ہارے گرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی تیری نظروں نے پراشے ظلمتوں سے آفتاب پاؤں تیرے چوم کر سرے بنے ماہ مبین اے غریبوں کے سہارے اے جتیبوں کی مراد محسن انسانیت دستا کوئی نہیں محسن انسانیت دستا کوئی نہیں تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ اس پر کا حسین کائنات کو روشنیاں دیتا ہے اجالے بارتا ہے نور بکھیرتا کائنات کے سارے اندھیرے کے جمعہ کی چمک سے ختم ہو گئے اور ہر سم اجالہ کی اجالہ ہو گئے ناگہان ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جہانی آگئی اجالہ سے عزل نے سبوں پر رنگرائی اور مسکرا کر اکرن نے ہاتھ میں شہنائی محسن سارے قدرت کی عمی پیدا ہوئے کھل ہوا دنیا میں حتم المرسلین پیدا ہوئے سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہے جب حضور کی بلادت کے لبے قریب آنے لگے تو ستارے میرے آنگل کے اتنے قریب تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے آنگل میں گر پڑیں گے اور فرماتی ہے جو ہی حضور کی بلادت کے لبے آئے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے بدن سے ایسا نور نکلا اس کی روشنی اور چپک کتنی تھی کہ میں یہاں مینٹی مکہ میں تھی اور شام اور بسرہ کی محلات مجھ کو نظر آنے لگے حضور کی بلادت سے پہلے کائنات کا نقشہ حجیب و غریب تھا ظلم و جبر کا بازار گرہ تھا اور افثانیہ سسکیاں لے رہی تھی سگا باپ بیٹیوں کو گندہ دھرگور کرتے تھا تھا بیڑوں کی تو توکیر ہی نہیں تھی علاموں کے ساتھ بہترین سلوک ہوتا تھا اور جتیموں کو دکے دیئے جاتے تھے اس سن کے حلاف کوئی بھی آواز اکھانے والا نہیں تھا کہ ایسا صفحہ موشہ تھا کہ باپ بیٹی کا گھلہ گوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی مقدمہ داشت نہیں ہوتا ملکہ موشنے سے دار ہوتی تھی ہر طرف تیزیب اور تمدر کی جڑے کھوگلی ہو چکی تھی اور یہ کہ نسل انسانی یکسر گرفتاروں بلو موازد تھی اقل گرفتار جسم گرفتار آزیانہ ذہنیت علمانہ عقیدت روحوں میں بزلانہ حیانت بادشاہوں اور مذہبی مذہول نے ترہ ترہ کی اکنتے گازت معصیت کے عذاب المناق سے آدمی کو چھڑانے حضور آگئے تھا سقینہ معصیت کے گھردار میں پار اس کو لگانے حضور آگئے ویرت خدواندی چوش میں آتی ہے آیا رحمت بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے عیسائی و عیسائی سب کو بیان میں رحمت ملتا ہے دنیا بدلتی ہے پھر جسر صورت اس نے انسانی کے لیے ایک نئے ذریعہ برناتا تھا آج اس کی یہ شعہ دامنے انسان کو امن و راحت اور رافت و رحمت سے مالا مال کر دی غلامی کی بیڑیاں کٹ جاتی ہیں پیر کا بہت اتر جاتا ہے ذہنی بدشے اور فکری پتر ٹوٹ جاتے ہیں غرض یہ کہ نسل انسانی ہر قسم کے عزاب سے نجات پاتی ہے اور مشرق و مقرب میں بغیر اسنا رکھے اور کچھ سنائی نہیں دیتا کہ بمار فر نہ کر رحمت اللہ علیہ وسلم عزیز علیہم مان تم حریس علیہم بل مؤمنین رعو پر رئیم کل بدل گئے تھے ذہنیت بدل گئی تھی تو حضور کے آنے سے وہ ماں وہ ماں جو منڈی میں بکی تھی حضور نے جنت کھینچ کر اس کے قدموں میں رکھے وہ بیٹی جو زندہ پر گوھر ہوتی تھی وہاں باپ کا قرار قلب ہے حضور نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو قتل کرتے والا سن لو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس قوم کو وطیرہ کرتا ہوا رہے تو فہر ورور ہو تو اس میں اگر یہ انقراب آ جائے کہ قریشی ہاتھ بار کر پیچھے کھڑا ہے اور غلام قوم کا ایک فر ان کا امام ہو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایہ دے کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو خلافت میرے باپ کی بجائے انہیں ملے گئے میں رہا رہا ہوں یہ بندیت و ملک کے لوگ مولم اخلاق و انسانیت کے دربار میں پہنچے انسان بن گئے ہے کوئی انسان اس تاریخ میں موجود جس کو میں سال کے طور پر بھی سنسان کے کمرہ کے مقام پر پھائے سنسان کامل کے ساتھیں لیا جا سکے تاریخ اس جواب سے آج تک کاثر ہے اور کاثر رہے گئے میں اپنی اس تقریف کا احتام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ایک شیر سے کرنا چاہوں گی کشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیتا کس مو سے بیان ہوں تیرے اصافے حمیدہ سیرت ہے تیری جوہرے آئے میں تیزید روشن تیرے جلموں سے جہانے دلو دیدہ تو روحے سمت رنگے چمن اپرے کہا رہا تو اس نے سہن شانے عدب جانے کسیتا تجھتا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہانے تجھتا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہانے دنیا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ شکریہ